بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش شام دیکھ عزیز طلبہ و طالبات آج ہم اسلامیات جماعت سوم یونٹ نمبر 2.7 جو کہ قبلہ اور مسجد سے متعلق ہے اس کے پہلے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کے حاصلاتِ تعلوم ہمارا پہلا حاصلِ تعلوم ہے قبلہ کا تعرف ما قبلہ اول اور اس کی اہمیت جان سکیں دوسرا حاصلِ تعلوم ہے قبلہ کے عدب و احترام کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں اعلانِ سبق ہے کہ آج ہم قبلہ کا تعرف اور عدب و احترام سے آگاہی حاصل کریں گے انشاءاللہ تو عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے آپ بچوں کے لئے دہرائی کے چند سوالات ہیں میں گزارش کروں گا اساتذہ اکرام سے ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے خوش شامدی یقینہ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتذہ اکرام کو نہائیت خوش اسلوبی سے دیے ہوں گے عزیز طلبہ و طالبات اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے کہ صورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں مسجد الحرام اور مسجد اقصہ کا تذکرہ ہے مسجد الحرام ہمارا موجودہ قبلہ ہے اور مسجد اقصہ ہمارا قبلہ اول ہے پیارے بچوں سب سے پہلے اب آپ کے لئے قبل عز پڑھائی کے چند سوالات ہیں ان سوالات کو شامل کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے سبق کے بارے میں کچھ ایکسٹرا انفرمیشن کچھ اضافی معلومات حاصل کر سکیں تو پیارے بچوں میں گزارش کروں گا ساتھ سے اکرام سے ایک ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے ان سوالات کے جواب معلوم کر لیجئے یقیناً آپ بچوں نے ان سوالوں کے جواب اپنے ساتھ سے اکرام کو انتہائی امدہ انداز میں دیے ہوں گے اور آپ نے شوق اور ذوق کا مظاہرہ کیا ہوگا اور اس انداز میں آپ نے سبق کے حوالے سے کافی معلومات بھی سیکھ لی ہوں گی تو پیارے بچوں آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں یاد رکھیں قبلہ کا معنی ہے وہ رخ جس طرف چہرہ کیا جاتا ہے قبلہ کا لفظی معنی ہے کہ جس طرف آپ چہرہ کرتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے جب ہم نماز ادا کرنے کی نیت کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے رخ کو قبلہ کی جانب کر لیتے ہیں خانہ کعبہ کی جانب کر لیتے ہیں چونکہ وہ ہمارا قبلہ ہے خانہ کعبہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے خانہ کعبہ کہاں واقع ہے سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں اور جبکہ قبلہ اول فلسطین میں واقع ہے جو ہمارا پہلا قبلہ ہے وہ کہاں واقع ہے فلسطین میں مسجد اقصہ کو قبلہ اول کہا جاتا ہے فلسطین میں مسجد اقصہ ہے جسے بیت المقدس یا بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے فلسطین میں خانہ کعبہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی علامت ہے چونکہ بہاں پہ ہر رنگ کا ہر نسل کا ہر خطے کا مسلمان جمع ہوتا ہے جو اس بات کی گواہی پیش کر رکھے ہوتے ہیں کہ اسلام رنگ و نسل کا مذہب نہیں ہے اسلام تفریق کا قائل نہیں ہے بلکہ اسلام اتحاد کا قائل ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے پرچم تلے خانہ کعبہ کے اردگرد امیر غریب کالے گورے اور اسی طرح سے رنگ و نسل کی تفریقات کو مٹا کر ایک پرچم تلے مسلمانوں کو جمع کر دیا تو قبلہ ہمارے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی علامت ہے پیارے بچوں یہ وہ چند معلومات تھیں تعریفی کلمات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اب آپ کے سامنے کتاب ہے اور کتاب کے اندر سے یہ اقتباس ہے میں گزارش کروں گا ساتھ سے کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے کتاب کے اس اقتباس کی بلند آواز میں خانی کا احتمام کروا لیجئے خیال رہے بلند آواز سے خانی کرتے ہوئے درست تلفز اور روانی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تو ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے اس اقتباس کی خانی کروا لیجئے خوش آمدین یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے اس اقتباس کی بلند آواز میں خانی کی ہوگی اور آپ نے بہت سی معلومات کو سیکھ لیا ہوگا عزیز طلبہ و طالبات اب آپ کے لئے سرگرمی ہے سرگرمی یہ ہے کہ تمام طلبہ مل کر عالم اسلام کی چند تاریخی مساجد کی تصاویر کا آلبم تیار کریں اور ہر مسجد کے بارے میں مختصر معلومات بھی تحریر کریں آپ بچوں نے کرنا یہ ہے کہ عالم اسلام کی جو چند تاریخی مساجد ہیں جیسے مسجد اقصہ بیان کی گئی مسجد حرام بیان کی گئی اسی طرح ترکی کی مساجد لے لیں اور کسی علاقے کی مساجد لے لیں جو تاریخی مساجد ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی ان مساجد کے آپ نے تصاویری کٹھی کرنی ہے اور تصاویر کا ایک پورا آلبم بنانا ہے اور پھر جہاں پہ تصاویر ہوں گی اس کے مسجد کے بارے میں مختصر طور پہ معلومات بھی تحریر کرنی ہے کہ یہ مسجد کون سی ہے اس کا نام کیا ہے کہاں واقعہ ہے اور تاریخ میں اس کا کیا مقام ہے تو گزارش کروں گا سادہ اکرام سے کہ بچوں سے اس سرگرمی کو اپنی نگرانی میں مکمل ضرور کروائیں اور اس سرگرمی کے لئے بچوں کی عملی طور پہ رہنمائی بھی کریں عزیز طلب و طالبات آپ کے سامنے گھر کا کام ہے گھر کا کام آپ نے والدین کی مدد سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد قبلہ تین کہاں واقعہ ہے قبلہ تین یعنی دو قبلوں والی مسجد اور اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا والدین کے ساتھ مل کر تلاش کریں اور جماعت میں بتائیں سب سے پہلے آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ مسجد قبلہ تین ہے کہاں پہ پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا کیا کہ دو قبلوں والی مسجد تو یہ آپ نے ساری معلومات والدین کی مدد سے تلاش کرنی ہے اور پھر ان سے اہم اہم نکات کی صورت میں تحریر کر کے کمرہ جماعت میں دیگر ہم جماعت ساتھیوں کو بھی بتانی ہے یہ کام آپ بچوں نے گھر سے مکمل کر کے لانا ہے آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں دھورا لیتے ہیں آج ہم نے پڑا قبلہ کا معنی ہے وہ روخ جس طرف چہرہ کیا جاتا ہے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے خانہ کعبہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقعہ ہے قبلہ اول فلسطین میں واقعہ ہے مسجد اقصہ کو قبلہ اول کہا جاتا ہے اور خانہ کعبہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی علامت ہے پیارے بچوں یہ چند معلومات تھیں جو ہم نے آج کے سبق سے حاصل کی آج ہم نے قبلہ کا تعارف اور عطب و احترام سے اگاہی حاصل کی کل ہم مسجد کے تعارف اہمیت اور عطب و احترام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے انشاء اللہ تعالی عز و جل پیارے بچوں اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلین اور ورکشیٹ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو نہائی تمدانداز میں تیار کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاء اللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے کل کے لیکچر میں اللہ قریب ہم سب کا حام و ناصر ہو اللہ حافظ